نمسکار میں پاور نہیر بولا ہوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کے ہائیکوان کا تہ دل سے دھنیواد کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے باجپا کی چمبہ چنانک شیطر سے لڑنے کے لیے ٹکر دی اس کے لیے میں ان کا تہ دل سے دھنیواد کرتا ہوں چمبہ کی جنتہ یہ سوچ رہی ہے کہ میں نے کانگریس کیوں چھوڑی آپ لوگوں جیسے پتا ہے کہ دونوں ماری مجھے کانگریس کے بریس نے تاؤں نے ہرایا اس کا اوزارن اس بات سے ہے کہ ابھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگے جو ہمارے شملہ میں حرس ماجن جی بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بھی فیس بک میں ڈالا ہوا ہے کہ پاور نہیر نے ہمارے ساتھ دکھا کیا ہے میں حرس ماجن جی کے اوپر ڈریکٹ ایلیگیشن لگا رہا ہوں آٹھ سال میں نے ان کے اوپر کوئی ایلیگیشن نہیں لگایا کیونکہ انہوں نے بھی میرے پر کوئی ایلیگیشن نہیں لگایا تھا اس لیے میں بولا ہوں کہ یہ چار سو کلومیٹر بیٹھ کے چمبہ کے چوناب شہتر چلانا چاہتے ہیں جو اب یہ نہیں ہوگا جیسے ہی کانگریس کے سرکار بنی انہوں نے ہمارے ساتھ بے دواسلو کر دیا پہلے انہوں نے تقریباً دس ڈریکٹر بنائے اور جب حرس ماجن جی پندرہ سال چمبہ میں رہے انہوں نے چمبہ چوناب شہتر میں ایک بھی ڈریکٹر نہیں بنائے اور اس بار انہوں نے دس ڈریکٹر بنائے وہ اس لیے بنائے تاکہ یہ سارے میرے کنٹرول میں رہے اور میں سیملا میں بیٹھ کے چمبہ چوناب شہتر کا کام چلاتا رہوں اور راجہ بیر بدجنی کو یہ بتاؤں کہ چمبہ میرے بغیر چمبہ کے لوگ بورڈ نہیں ڈالتے ہیں تو یہ چمبہ کے لوگ سارے سمجھ گئے ہیں یہ بالکل جھوٹا پرچار ہے اگر ان کو چمبہ کے لوگوں سے ادھے پر بھی کا ایک بار بھی وہ چمبہ نہیں آئے اگر ان کو چمبہ کی جنتہ سے اتنے لگام تھا تو یہ چمبہ کیوں نہیں آئے ہر بار یہ بولتے کہ میں چمبہ رہا ہوں میں چمبہ رہا ہوں میں چمبہ سے چناؤں لڑوں گا پچھری بار بھی یہ چمبہ آئے تو ان کی مجبوری تھی یہ کیونکہ ان کا کوٹ میں ان کا کیس تھا اب اسے کوٹ کی پیسی لیے وہ چمبہ آئے تھے اور آپ لوگوں دیکھا ہوئے انہوں نے اس بار کہا کہ میں چمبہ سے لیکسنجر آسما جنجر لڑے گئے پر ان کو پتا ہے کہ چمبہ کی لوگ کبھی بھی ان کے جانسے میں نہیں آئیں گے اس لیے جیسے ہی کانگری سے سرکار بنی جو لوگ میرے ساتھ جڑے ہو تھے ان کو انہوں نے برطار کرنا سور کر دیا اس کی اگزامپل ہمارے جو بلوک کے عدیقس تھے ان کی میریز کو اٹھا دیا ماری جیلہ کی میلہ عدیقس تھی اس کے حضبن کو اٹھا دیا مارے رسط دارہ کو اٹھا دیا اور ان کو کوٹ سے سٹھے لیڑنا پڑا اگر میں تو کانگری سے اتنا دکھی تھا کہ اگر بیجے بیوارے میرے کو ٹکٹ نہیں بھی دیتے تب بھی میں نے بیجے بی جوائن کرنی تھی کیونکہ ان لوگوں کے ان لوگوں کے کارن ہی جو ہے وہ کانگری سے آج اتنے نیچے چالیس ہیٹوں پہ لوگ صاحب کی پہنچ گئی ہے اور میرے کو پورا فسواس ہے کہ جس طرح سے راج عبیر بدر سنگھ نے چمبہ میں نے پورے مہچل میں ان لوگوں نے جتنے بھی کانگری سے کانگری سے تک ان کو ان کو تک کیا ہوا کیونکہ میں شیملا میں میٹی میں جاتا تھا وہاں جتنے لوگ میرے کو ملتے تھے وہ سارے جو ہے راج صاحب سے بلکب تک تھے اسی کے نتیجے میں جب لوگ صاحب کی لیکشن ہوئی تو یہ چارو کی چارو سٹے ہار گئے راج عبیر بدر سنگھ جی اپنی جو ان کی دھرمپت نکڑی تھی وہ بھی ایک لاکھ سے اوپر بوٹوں سے ہار گئے اس کے بعد تو بائل ایکشن ہوئی وہ بھی ہار گئے اس کے بعد کورپریشن کے لیکشن ہوئی وہ بھی ہار گئے تو یہ جو بھرم انہوں نے کھلایا ہو کہ کانگریس پارٹی اور راج عبیر بدر سنگھ نے بڑے کام کی یہ بلکل بھرم ہے آپ لوگوں نے دیکھ لینا اب یہ سروے بھی آ گیا ہے کہ بیج بیجو پچاس سٹے مل رہی ہیں پچاس نہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ پچاس سٹے جو ہے وہ بیجے بی کو آنے جا رہی ہیں ہمارے جو پردان منتری مودی جی ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں جو ان کا سپنا ہے کہ کانگریس بھارت ہونا چاہیے وہ پورے ہونے جا رہا ہے اور میرا بھی ایک سپنا ہے کہ کانگریس بھارت ہونا چاہیے اور میرا پورا مودی جی نے دیکھا کہ پورے ورڈ میں آج ہندوستان کا نام ہے ہندوستان سے لوگ ڈرتے ہیں اب چائنہ بھی دیکھ رہے ہیں آپ لوگی چائنہ بھی ہندوستان سے ڈرتا ہے پہلے بڑی آنکھیں دکھاتا تھا کانگریس کے ٹائم میں اور اس بار یہ آپ نے دیکھا کہ وہ بھی چائنہ بھی ہے جو ہندوستان سے ڈر رہا ہے اس لیے میں آپ چمبہ کے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ جو بھی ہرس مازن جی نے لائف ڈالا ہے یا جو بھی انہوں نے فیس بوک میں جو یہ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کے لیے ایک اور کام پکڑا ہوا ہے اس لیے یہ لوگوں کو فون کر رہے ہیں ایمپلوئیز کو فون کر رہے ہیں ان کو ڈر آ رہے ہیں اب میں نے لوگوں کو یہ بہت دیا کہ سارے وہ ٹیپ کریں تاکہ ہم لوگوں کی بیچ یہ بتا جائے کہ اس لیے سب کو فون کر رہے ہیں کہ آپ کانگریس کو بوٹ ڈالو جب میں کھڑا تھا تو بڑھتا ہوں انہوں نے فون کیوں نہیں کیے تب تو انہوں نے لوگوں کو ایک بھی فون نہیں کیا آج ہر اس کو ورکر کو فون کر رہے ہیں کہ کہ اس کو بوٹ ڈالو اگر ان کے اتنی تھے تو یہ خود ان کو چمبہ سیلیکشن لنا چاہیے تھا میں چمبہ کے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ان کے جاسے میں نہ آئے یہ لوگوں کو بے بھو بنا رہے ہیں نو طریقے بعد آپ نے دیکھنا کہ ان کا موائل سیچوک ہو جائے گا یہ آپ سے بات بھی نہیں کریں گے ان کا نمبر بھی چینج ہو جائے گا اگر چمبہ کے لوگوں نے مجھے ایک بار چانس دیا اور اگر میں آپ کی امیدوں پر گھرا نہیں ہوترا تو میں رائی نیتی سے سنیاز دے رہوں گا اس لیے میرے آپ لوگوں سے یہ بنتی ہے کہ مجھے ایک بار چانس دو اور آپ نے دیکھنا کہ پانچ سال بھی آپ کو انتجار نہیں کرنا پڑے گے دو سال کے اندر لوگ صاحبہ کے الیکشن سے پہلے آپ نے دیکھ لنا اگر میں نے کوئی کام نہیں کیا تو لوگ صاحبہ کو بورٹ مانڈا ہوں یہ میرا آپ سے بائدہ ہے جائے شریف رام